یہ تو آپ بھٹی صاحب یہ تو انہوں نے مشروع دے دیا عمران خان صاحب کو کہ جی نوے دن کے لیے جو ہے رہا اپنا مو بند کر لیں فطرہ گریہ اور یہ اور وہ سر لیکن پوائنٹ صرف یہ ہے کہ آپ کو نوے دن بعد آپ کہہ رہے پنجاب میں بھی فپٹی فپٹی چانس ہے الیکشن ہوں لیکن فیڈرل میں تو سر اکٹوبر سے پہلے مجھے کہیں کہیں دور دور تک نظر نہیں آرہا تو اکٹوبر تک آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عمران خان کیا کر چکے ہوں گے پولیٹیکلی اس بلک کے اندر چپ چاپ تو بیٹھے والے بھونی ہے کہ گرفتار ہو کے اندر جا چکے ہوں گے یا چپ کر کے بیٹھے ہوں گے کیا منزل آما پٹک کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ طریقہ انصاف کے لیے یہ مشکل وقت ہوگا بلکہ مشکل ترین وقت ہوگا یہ جو اگلے الیکشن تک کا اور یہ الیکشن مجھے ہو سکتا ہے بروقت ہو جائیں لیکن اس وقت لگ نہیں رہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ طریقہ انصاف پہلی مرتبہ میں اس کا ٹیسٹ ہوگا آپ اندازہ ایک تھوڑا سا دیکھیں نا کہ پی ڈی ایم اوپر وفاق میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے پنجاب میں آپ کہہ پی ڈی ایم کا جو امید وارل کی حکومت ہے تین دفعہ نیوٹرل ہاں اور جو اور جو ادھر اے کے پی میں ہے وہاں پی ان کی حکومت نہیں ہے سندھ اور بلوچستان میں یہ نہیں ہے اور آزاد کشمیر جی بھی میٹر نہیں کرتی ڈی جی ایف ای اے پی ڈی ایم کا ہے چیئرمن نیب پی ڈی ایم کا ہے چیئرمن ایف بی آر پی ڈی ایم کا ہے پولیس اور چیف سیکٹری اور پورا پنجاب تو آپ کہہ سب سے بڑا چیلنج اب ہے عمران دیکھیں بھٹی صاحب ایک بات اور بتائیں اب 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 تنس نہیں کرنا ایک ایک سوال اور ایک سوال میں نے پوچھنا ہے ایک سوال میں نے پوچھنا ہے ڈار صاحب سے کہ دو ہزار ایک یہ ویسے ابھی میں احران ہو رہا تھے کہ دور ای اک détہ ہیڈے دور ایک شکر bliver۔ لیک Cities ڈی جی 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 دو ہزار آٹھ کے الیکشن ہوا ہے تو عمران خان صاحب نے کہا ملکی استقام کے لیے فوری انتخابات کرائیں یے دو ہزار تیرہ کے الیکشن ہوئے تو عمران خان صاحب نے کہا ملکی استقام کے لیے فوری الیکشن کرائیں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے امران خان جیتے انہوں نے کا شفاف ترین ہوئے دو ہزار بھائی اینڈنگ میں پھر ملکی استحقام کے لیے الیکشن کرائیں تو یہ جب عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں ہوتے تب استحقام کیوں خطرے میں پڑھتا ہے دار صاحب ایسے آج بریک کے دوران جو آپ حرکتیں کرتے رہے نا اکیلے کے لیے آپ کھانے کھاتے رہے ہیں آپ انجوائے کریں میرے بھائی اور ہمیں اب مزید انجوائے کریں ہم بھی جائے کچھ کریں ڈینر شنر کچھ کہہ رہے ہیں اس مسئلے پہ ککلی بتائیں جی کیا جی میں نے کہا غریب آدمی کا سوچے مچھلی کھاتے ہوئے جیسے مزمل اسم جو ہے وہ مہدائی سے بارے بتاتے دیتے ہوئے چلو جے کھا جناب